موسیقی اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے اسینٹ آف سیپ کے بارے میں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے سٹڈی کیا تھا کہ کیسے روٹس پانی اور نیوٹرینٹس کو ابزارب کرتی ہیں اور پانی اور نیوٹرینٹس جو ہیں وہ مل کر ایک جو مکسچر بنتا ہے روٹس کے اندر وہ سیپ کہلاتا ہے اور اب یہ روٹس سے یہ سیپ جو ہے وہ سٹیم کے تھروں لیوز تک پہنچایا جاتا ہے جہاں پہ ایکچولی فوٹو سنتیسز ہونی ہے اور گلوکوز اور دوسرے امپورٹن سبسٹینسز جو ہیں وہ ان کی سنتیسز ہونی ہے تو کیسے یہ سیپ لیوز تک پہنچایا جاتا ہے اور اتنی بلندی تک وہ پہنچتا ہے اس کو ہم سٹڈی کریں گے اس لیکچر کے اندر اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ روٹس نے پانی اور جو نینرلز ہیں وہ ابزارب کر لی اور اس کا سیپ بنایا اور یہ سیپ جو ہے وہ روٹ کے درمیان میں جو زائلم موجود ہے وہاں تک پہنچ گیا اور اس کے بعد یہ زائلم کی جو ہیں لمبی نمبی نالیاں ہوتی ہیں جو لیوز تک اس سیپ کو پہنچانے کا کام کرتی ہیں اور یہ سیپ جو ہے اس کو اوپر پہنچانے کے لیے اس کو لفٹ کرنے کے لیے تین پروسیس جو ہے وہ سمجھے داتا ہے کہ وہ انوالو ہے سب سے پہلا جو پروسیس ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے کوہیجن ٹینشن تھیوری اور کوہیجن ٹینشن تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے پانی جو ہے وہ اوپر موف کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور important contributing force جو ہے وہ root pressure کی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور important factor inhibition ہے یہ تینوں factors آپس میں مل کر اور سیپ کو پتوں تک پہنچانے کا بلندی تک لے کے جانے کا کام کرتے ہیں ان کو detail میں ہم آگے سٹڈی کرتے ہیں کوہیجن ٹینشن تھیوری جو ہے یہ دکسن نے پروپوز کی تھی اور یہ کافی important theory ہے کیونکہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ زیادہ تر جو سیپ موف کرتا ہے تو وہ اسی طریقہ کار سے موف کرتا ہے جو اس theory میں explain کیا جگہ ہے اور زیادہ تر پانی جو ہے bulk of water and stars جو ہے وہ اس طریقے سے موف کرتے ہیں roots سے لے کر leaves تک پہنچتے ہیں اور cohesion tension theory جو ہے اس کے اندر چار important phenomena یہ چار important factors ہیں جو کہ سب سے پہلا جو factor ہے وہ ہے cohesion دوسرا ہے tension تیسرا ہے adhesion اور چوتھا ہے xylem کی walls یہ چاروں important factors ہیں جن کی وجہ سے cohesion tension theory یہ کہتی ہے کہ پانی موف کرتا ہے پانی کی movement کو ہم تین حصوں کے اندر divide کر سکتے ہیں سب سے پہلا stuff جو ہے وہ roots کے اندر پانی کی absorption ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے xylem کے ذریعے سے پانی کی conduction کی جاتی ہے اور تیسرا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ultimately transpiration کے ذریعے سے leaves سے باہر نکل جاتا ہے تو roots والا segment ہم پہلے پڑھ چکے ہیں stem والا part ابھی ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد leave والا part جو ہے وہ ہم next lecture کے اندر study کریں گے تو stem کے اندر جو سب سے important contributing force ہے وہ cohesion tension کا phenomenon ہے جس کو explain کرتی ہے cohesion tension theory اور cohesion tension theory جو ہے وہ کہتی ہے کہ چار important factors ہیں جن کی وجہ سے پانی اوپر move کرتا ہے سب سے پہلا important factor cohesion ہے دوسرا tension تیسرا addition اور چوتھا strong xylem walls cohesion کیا ہوتی ہے cohesion جو ہے یہ water molecules کے درمیان ایک strong force of attraction ہے جو ان کو باندے رکھتی ہے اور یہ actually ایک اور نام ہے hydrogen bonds جو پانی کے molecules کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرا نام ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ red color میں آپ کو جو balls میں ظاہر آ رہی ہیں یہ actually hydrogen کے atoms ہیں اور یہ جو white color کی balls ہیں یہ oxygen oxygen کے molecules ہیں تو دو oxygen کے ایک hydrogen آپس میں مل کر water کے molecules بناتے ہیں اب کیا ہے کہ یہ oxygen اور hydrogen آپس میں covalent bonds کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن یہ oxygen کے اوپر partial negative charge ہوتا ہے اور hydrogen کے اوپر جو ہے partial positive charge ہوتا ہے اور آپس کے جو دو الگ الگ molecules ہیں ان کا oxygen اور hydrogen جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا سا attract کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو forces of attraction ہیں یہ کہلاتی ہے hydrogen bonds یا اس کو ہم cohesion کہہ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے xylem tubes کے اندر یہ water molecules جو ہیں یہ اس طرح سے لمبی لمبی سی chains بناتے ہیں اور یہ chains جو ہیں وہ بالکل continuous ہوتی ہیں درمیان میں کہیں پہ بھی خالی جگہ نہیں ہوتی ایک molecule سے دوسرا جڑا ہوتا ہے ہے دوسرے سے تیسرا تیسرے سے چوتھا اور اس طرح لمبی ایک continuous chain لگی ہوتی ہے جو روٹ سے لے کر leaves تک پانی کو پہنچاتی ہے اس کے علاوہ دوسرا important contributing factor جو ہے پانی کی movement وہ ہے tension اور یہ tension کہاں سے آتی ہے tension کہتے ہیں actually کھچاؤ کو تو یہ کھچاؤ کہاں سے پیدا ہوتا ہے یہ actually پیدا ہوتا ہے leaves میں اور leaves کے اندر ہوتا ہے phenomena transpiration کا کہ جتنا بھی پانی leaves تک پہنچ رہا ہوتا ہے اس میں سے زیادہ تر پانی جو ہے وہ evaporate ہو جاتا ہے اور اس evaporation کو ہم transpiration کہتے ہیں اب جب پانی وہاں سے remove ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نیچے جو پانی مثلا یہ اوپر سے top most جو layer ہے water کے molecules ہیں یہ جب evaporate کر جائیں گے تو نیچے والے پانی کے molecules جو ہیں یہ اوپر کی طرف move کریں گے اور اس water molecules کی جگہ لے لیں گے تو یہ اوپر کی طرف کا جو کھچاؤ ہے یہ tension کہلاتا ہے اور یہ ایک کافی strong force exert کرتا ہے اور یہ force اتنی strong ہوتی ہے کہ پانی کو بغیر کوئی extra energy کے کوئی اور force لگائے صرف یہ force اکیلی 200 میٹر بلندی تک پانی کو لے جاتی ہے اور یہ کئی مندلہ عمارت کے اوپر پانی چڑھانے کے مترادف ہے اس کے علاوہ ایک اور force جو پانی کے molecules کے درمیان ہوتی ہے وہ ہے addition کی اور یہ addition کی جو force ہے وہ water molecules اور xylem کی walls کے درمیان ہوتی ہے کہ یہ جو water کے molecules یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ actually xylem کے ساتھ بھی hydrogen hydrogen bonding کے ذریعے سے forces کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک column جو ہے وہ کبھی بیچ میں سے break نہیں ہوتا کہ اگر اوپر والے molecules کو کھینچا جا رہا ہے transpiration pull کی وجہ سے تو نیچے والے بھی کھشتے چلے آتے ہیں اور water کی یہ جو addition کی property ہے یہ actually walls کی special chemical composition کی وجہ سے ہوتی ہے مثال کے طور پر یہ walls جو ہے xylem کی یہ cellulose کی بنی ہوئی ہیں اور cellulose جو ہے وہ پانی کے ساتھ بہت زیادہ affinity رکھتا ہے گرچہ وہ پانی کے اندر dissolve نہیں ہوتا لیکن پانی کو بڑی اچھی طرح سے cellulose جو ہے آپ کو بتا روی پانی کو بڑی اچھی طرح absorb کرتی ہے پانی کے molecules کو کھینچتی ہے اپنی طرف تو یہ actually جو ہے addition کی force کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ addition کی force جو ہے وہ پانی کے column کو break نہیں ہوتے دیتی اور اس کو continuously اوپر کی طرف pull کرنے میں help کرتی ہے اس کے علاوہ ایک اور important contributing factor جو ہے وہ xylem کی strong walls کا ہونا ہے اب xylem کی جو walls ہیں یہ actually بہت powerful ہوتی ہیں اور یہ important substances سے بنی ہوتی ہیں جو کہ high tensile strength رکھتے ہیں یعنی کہ بہت زیادہ وزن کو اور لچکدار ہوتے ہیں کیونکہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ bend نہیں ہوتے بہت زیادہ بھی force لگا دی جائے تو یہ walls جو ہیں وہ کبھی اس pressure کے اندر پچکتی نہیں ہیں یا بینڈ نہیں ہوتی اور اندر کی طرف مڑتی نہیں ہے تو یہ property actually ان کے اندر lignin اور cellulose وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ strong xylem walls جو ہیں یہ بہت زیادہ force of adhesion یا cohesion یا جو transpirational pull ہے اس کو support کرنے میں help کرتی ہیں اگر یہ weak ہوں تو یہ جو ہے تھوڑے ہی عرصے میں جواب دے جائیں لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ actually lignin اور cellulose کی وجہ سے ہوتا ہے اب ان ساری properties کی وجہ سے ایک تو پہلی بات یہ کہ cohesion کی وجہ سے پانی کے molecules جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ ان molecules کی ایک لمبی chain بنی ہوئی ہوتی ہے جو پوری xylem کی لیند تک چلتی ہے اور اس کے علاوہ sap جو ہے وہ transpiration کی وجہ سے اوپر کی طرف pull کیا جا رہا ہوتا ہے اور transpiration pull جو ہے وہ یہ energy provide کرتا ہے پانی کو اوپر کی طرف pull کرنے میں اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ large quantity میں پانی جو ہے وہ اوپر کی طرف move کر رہا ہوتا ہے اور عام طور پر بہت زیادہ high speed پر بھی move کرتا ہے مثال کے طور پر عام طور پر پانی جو ہے وہ چھوٹے plants کے اندر تقریباً ایک میٹر پر گھنٹے کی رفتار سے move ہوتے ہیں ہائٹ زیادہ ہوتی ہے ان کے اندر آٹھ میٹر تھی گھنٹہ کی رفتار سے بھی پانی جو ہے وہ move کر سکتا ہے اب اس میں سے تقریباً سارے کا سارا پانی 99% water جو ہے وہ transpiration میں evaporate ہو جاتا ہے leaves سے صرف ایک پرسنٹ پانی جو ہے وہ plant photosynthesis کے لئے استعمال کرتا ہے یہ جو transpiration pull کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی important factor ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ leaves کے اندر جو ہے وہ leaves کا چونکہ surface area بہت زیادہ ہوتا ہے پھیلے بھی ہوتے ہیں اور leaves کے اندر empty spaces ہوتی ہیں تو جتنا یہ پانی transpiration کے دوران میں ساری جتنا پانی یہ roots absorb کر کے اوپر بھیج رہی ہوتی ہے وہ سارا leaves میں پہنچتا ہے اور یہاں سے evaporate کر کے stomata کے ذریعے سے leaves کی surface سے باہر نکل جاتا تو اس process کو ہم transpiration کہتے ہیں اب جب transpiration ہوتی ہے تو جن leaves میں سے پانی evaporate ہو رہا ہے ان کے اندر پانی کی ظاہرہ کم ہی ہو جائے گی جب پانی کم ہوگا تو اس کی وجہ سے پانی کا water potential وہاں پہ low ہو جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ پانی جو ہے وہ low water potential سے high water potential کی طرف موو کرتا ہے تو leaves سے پانی جو ہے وہ جو leaves سے پانی evaporate ہوا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے xylem سے مزید پانی آ جاتا ہے تو water potential low water potential سے high water potential کی طرف موو کر رہا ہوتا پانی اسموسیس کے ذریعے سے اور اس کی اب یہ پانی جو ہے جو پانی نے آگے جگہ لی ہے leaves کے اندر جو گیا ہے xylem سے وہ کیوں کہ cohesion کے ذریعے سے نیچے والے molecules سے جڑا ہوا ہے اور وہ وہاں جو ہے وہ اس سے نیچے والے molecules سے اور اس سے نیچے اور اس سے نیچے ایک continuous line ہے molecules کی تو سارے molecules جو ہے وہ کھشتے ہوئے اوپر کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں اور اس طرح سے پانی جو ہے continuously اوپر سے evaporate کرتا جاتا ہے اور نیچے سے پانی جو ہے وہ کھشتا ہوا اوپر کی طرف ہوتا رہتا ہے اور یہاں تک کہ اس process کی وجہ سے roots سے مزید absorption جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ دوسرا important contributing factor جو پانی کو absorption میں اور اس کو کافی بلندی تک لے جانے میں پتوں تک لے جانے میں help کرتا ہے وہ ہے root pressure اب root pressure جو ہے یہ دوسری important force ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں actually یہ ہوتا ہے کہ roots جب root hairs جو ہیں یہ پانی اور اس کے ساتھ salts وغیرہ کو minerals کو absorb کرتے ہیں اور یہ minerals ultimately پہنچتے ہیں xylem کے اندر تو یہ زیادہ تر جو salts ہیں وہ active transport کے ذریعے سے absorb کیا جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ salz کی concentration soil میں کم ہوتی ہے اور ادھر سے اٹھا اٹھا کے پھر بھی cells جو ہیں وہ salz اٹھا کے اور جمع کر رہے ہوتے ہیں active transport کے ذریعے سے energy خرچ کر کے جمع کرتے ہیں تو salz کی concentration جو ہے وہ xylem cells کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے جب xylem cells کے اندر salt concentration زیادہ ہو جائے گی تو پانی کی concentration relatively کم ہوگی تو اس کی وجہ سے water potential جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب water potential کم ہوتا ہے تو ارد گرد کے cells سے water جو ہے وہ osmosis کے ذریعے سے enter ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ آپ xylem کے cells نظر آ رہے ہیں اب xylem کے cell کے اندر جب کافی سارے salts ہوں گے تو اس کا water potential low ہو جائے گا اور اس کے ساتھ والے cell سے پانی move کرے گا xylem کے cell میں اب جب یہ اس cell سے پانی move کر کے xylem میں چلا کیا ہے تو اس کے نتیجے میں یہاں پہ پانی کی جب کمی ہوگی تو اس کے ساتھ والے cell سے پانی آئے گا اور اس کے اندر اس کے ساتھ والے cell سے اور اس کے اندر اس کے ساتھ والے cell سے اور اس طرح ultimately وہ soil سے پانی جو ہے وہ جب یہ root hair والے cell میں epidermal cell کے اندر پانی کی کمی ہوگی تو وہ soil سے پانی اس کے اندر move کرے گا تو یہ osmosis کی وجہ سے اور salt concentration میں فرق کی وجہ سے پانی جو ہے وہ constantly xylem کی طرف move کرتا رہتا ہے اور یہ پانی جب xylem کے اندر accumulate ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ پانی جو ہے وہ اوپر کی طرف پوش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور xylem کے اندر اور اس pushing force کو ہم root pressure بھی کہتے ہیں البتہ یہ جو force ہے یہ اتنی زیادہ significant force نہیں ہوتی بہت زیادہ یعنی کہ اس کے اندر pressure نہیں ہوتا تو پانی بہت زیادہ انچائی پہ نہیں پہنچتا اور خاص طور پر دن کے وقت یہ force جو ہے جس وقت transpiration pull کام کر رہا ہے تو اس وقت transpiration pull ہی بہت طاقتور force ہے تو اس کے مقابلے میں root pressure جو ہے یہ تقریبا negligible ہوتا ہے لیکن رات کے وقت یا چھوٹے پلانٹس کے اندر یہ جو ہے root pressure کافی حد تک کام کرتا ہے اور یہ total force جو ہے یہ تقریبا 100 سے 200 کلو پاسکل کی force root pressure جنریٹ کر سکتا ہے اور rare cases میں up to 800 کلو پاسکل تک root pressure کی بدہ سے جنریٹ ہوتا ہے اور چھوٹے پلانٹس کے اندر یہ اتنی force جو ہے وہ کافی ہوتی ہے پتوں تک پانی پہنچانے کے لیے لیکن higher پلانٹس کے اندر top پانی پہنچانے کے لیے اکیلی root pressure جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی لیکن بہرحال اپنا کچھ نہ کچھ role play کرتی ہے root pressure کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ ایک فنومنا دیکھ سکتے ہیں جس کو ہم gutation یا exudation کہتے ہیں gutation یا exudation کا مطلب ہے loss of liquid from water secreting glands which are called hida thorns اب leaves کی tips کے اوپر عام طور پر water secret کرنے والے glands ہوتے ہیں جن کو ہم hida thorns کہتے ہیں اور یہ hida thorns جو ہے ان سے جو پانی نکلتا ہے اس کو ہم اس process کو gutation یا exudation کہتے ہیں آپ نے عام طور پر جو ہے صبح صبح کے وقت جب رات ختم ہوتی ہے تو اس وقت دیکھا ہوگا کہ پتوں کی tips کے اوپر جو ہے وہ water droplets چھوٹے چھوٹے سے موجود ہوتے ہیں جن کو ہم شبنم کے قطرے کہتے ہیں تو یہ شبنم کے قطرے کہاں سے آتے ہیں ڈیو ڈروپس کہاں سے آتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسمان سے جو نمی ہوتی ہے وہ جمع ہو جاتی ہے پتوں کے اوپر لیکن ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو ایک grass کی tip کے اوپر جو ہے وہ water droplets نظر آ رہے ہیں اسی طرح یہ strawberry plant کے leaves کے corners کے اوپر آپ کو کافی سارے چھوٹے چھوٹے سے droplets جو ہے وہ accumulate ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں جو dew drops صبح کے وقت عام طور پر یہ نظر آتے ہیں ان کو ہم dew drops کہتے ہیں یہ actually ہوتا کیا ہے کہ رات کے وقت جب سورج نہیں ہوتا تو عام طور پر نمی کی ہوا میں نمی کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور یہ پانی جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا کے اندر humidity بڑھ جاتی ہے اور جب humidity بڑھ جاتی ہے تو leaves میں سے پانی جو ہے وہ transpire نہیں ہوتا جب transpiration نہیں ہو رہی تو transpiration pull بھی نہیں ہو رہا ہوگا ظاہر ہے اور جب transpiration pull نہیں ہو رہا تو پانی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ root جو ہے نیچے سے پانی پریشر سے اوپر کی طرف بھیج رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو پانی باہر کی طرف نکلتا ہے leaves تک پہنچتا ہے اور leaves سے باہر نکلتا ہے وہ evaporate تو نہیں ہوتا لیکن droplets کی form میں آپ کو accumulate ہوا ہوا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ صبح صبح آپ کو شمنم کے کترے نظر آتے ہیں اور یہ process رات کے وقت جب humidity زیادہ ہو اس وقت آم طور پر commonly ہوتا ہے اور اس کے لئے responsible جو force ہے وہ actually root pressure ہے اس کے علاوہ ایک اور important factor جو plant اور xylem walls اور water کی آپس میں interaction کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے imbibition اور imbibition کو دوسرے لفظوں میں absorption بھی کہہ سکتے ہیں اور actually xylem ہم نے بات کی کہ یہ بنی ہوئی ہوتی ہے cellulose اور lignin سے اس کی واز بنی ہوتی ہیں اور water molecules جہاں وہ high affinity رکھتے ہیں xylem سے تو اس کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو پانی کے اندر dissolve کیا جاتا ہے تو جب پانی ان تک پہنچتا ہے ان substances تک مثلا cellulose اور pacting تک تو یہ کافی سارا پانی جو ہے وہ اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں اور ان کا volume increase ہو جاتا ہے لیکن یہ عام طور پر dissolve نہیں ہوتے پانی کے اندر اب پانی جو ہے وہ ایپو پلاس پاتھوے سے move کرتا ہے xylem کے درمیان درمیان سے cell walls کے درمیان سے move کرتا جاتا ہے اور یہ process جو ہے وہ reversible ہوتا ہے یعنی کہ اگر پانی absorb کر لیا ہے تو اس کو واپس cellulose سے نکالا بھی جا سکتا ہے اب یہ process جو ہے وہ عام طور پر اس کو ہم imbibition کا process کہتے ہیں یعنی پانی جو اس کے اندر absorb ہو جاتا ہے وہ imbibition کا process کہلاتا ہے اور یہ germinating seeds کے اندر یہ process بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے germinating seeds کا size جو ہے وہ up to 200 times زیادہ ہو سکتا ہے یعنی کہ seeds کو جب پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ پانی کو absorb کر لیتے ہیں ان کے walls کے اندر جو ہے cells کی wall کے اندر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے seed کا volume بڑھ جاتا ہے جب seed کا volume بڑھتا ہے تو یہ process جو ہے وہ seed کوٹ کو پھاڑنے میں rupture کرنے میں help کرتا ہے اور seed کوٹ جب اتر جاتا ہے تو seed آسانی کے ساتھ وہاں پہ germinate کر سکتا ہے حصال کے طور پر یہ آپ کو low bia کے بیج نظر آ رہے ہیں کہ ان کا normal size میں یہ تقریباً اتنے ہوتے ہیں لیکن جب ان کو پانی میں کچھ عرصہ dip کر کے رکھا جائے تو یہ پانی absorb کر کے size میں several times جو ہے increase کر جاتے ہیں اور ان کے seed کوٹ نرم ہو کے پھٹ جاتے ہیں اور seed جو ہے وہ germinate کر پاتے ہیں اس کے علاوہ root pressure سے related ایک اور important phenomena آپ نے دیکھا ہوگا جس کو ہم bleeding کا process کہتے ہیں اور bleeding سے مراد ہوتی ہے کہ اگر پلانٹ کی surface کو پلانٹ کے stem کو عام طور پر کٹا جائے کٹ لگایا جائے یا زخم لگ جائے یا تو اس کی وجہ سے اس زخم سے بعض دفعہ سیپ جو ہے وہ flow کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر اس تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی یہ rubber کے پودے کو کٹ لگا رہا ہے اور اس میں سے ایک white سا liquid نکلتا ہے جو actually کیا چیز ہے جو کہ actually sap ہے اور یہ پانی جو ہے یہ sap continuously flow کرتا رہتا ہے سلولی تھوڑا تھوڑا اور بعض دفعہ دن میں دس سے پندرہ لیٹر تک جو ہے یہ flow کر سکتا ہے اور اس کے اندر بہت ساری جو ہے مختلف substances dissolve ہوتے ہیں مثال کے طور پر اس کے اندر sugar ہوگی اس کے علاوہ بہت سے organic اور in organic substances مثلا سارس وغیرہ یا lipids وغیرہ اس کے اندر موجود ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر جو bleeding کے اندر جو forces involved ہوتی ہیں اس میں xylem اور flame کا سب سے پہلے تو hydrostatic pressure ہے کہ اس کے اندر پانی کافی سارا جمع ہوتا ہے تو اگر کٹ لگائیں تو اس میں سے کچھ پانی باہر نکل جاتا ہے اور دوسرا important contributing factor جو ہے bleeding میں وہ root pressure ہے کہ پانی نیچے سے root جو ہے وہ push کر رہی ہوتی ہے اوپر کے طرف اور وہ پانی جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر dissolved salts کے ساتھ آپ کو bleeding کے دوران نظر آتا ہے یہ process جو ہے وہ عام طور پہ grape wine کے اندر انگوروں کی بیل میں یا palm trees میں یا sugar maple tree میں یہ جو ہے بڑا commonly آپ کو نظر آتا ہے آج کے lecture میں ہم نے study کیا ہے ascent of sap کو کہ xylem کے اندر کیسے water اور dissolve minerals جو ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں اور ultimately جو ہے وہ leaves تک پہنچائے جاتے ہیں roots سے اور اس کے اندر ایک important contributing force جو ہے وہ ہم نے پڑا کہ water molecules کی آپس میں cohesion ہے hydrogen bonding کی وجہ سے اور اس کے علاوہ ایک اور important factor جو ہے وہ transpiration pull ہے جو transpiration کے دوران میں پانی نکل جاتا ہے leaves سے اس کی جگہ لینے کے لئے مزید پانی آ جاتا ہے اور یہ movement جو ہے یہ necessary energy provide کرتی ہے water molecules کی movement میں اس کے علاوہ ایک اور important factor جو ہے وہ root pressure ہے جس کی وجہ سے sap جو ہے وہ اوپر کی طرف move کرتا ہے اور اس کے علاوہ guttation وغیرہ کا process جو ہے وہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت جب transpiration نہیں ہو رہے ہوتی تو root pressure کی وجہ سے جو پانی اوپر move کرتا ہے وہ آپ کو water droplets یا dew drops کی فارم میں نظر آتا ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ cellulose اور lignin مغیرہ کے جو substances ہیں وہ پانی کو بہت attract کرتے ہیں اپنی طرف اور وہ پانی absorb کر کے عام طور پر پھول جاتے ہیں جس کو imbibition کا process کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی جڑوں سے پانی جو ہے وہ xylem کے اندر absorb ہوتا ہے thank you